اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے پانچویں رکوع سے مسلسل دس رکوع مسلسل خطاب ہے منی اسرائیل جی البتہ ان میں ایک تخصیم ہے پہلے رکوع میں دعوت ہے دعوت جب ہوتی ہے تو آبادہ کرنا تشویق ترغیب دل جوئی نرمی یہ دعوت کے اجزائے لایم فکر ہیں اس کے بغیر دعوت وہ اثر نہیں ہوتی ہے لہذا ان سات آیات میں یہ یوں سمجھئے کہ ان دس رکوعوں کے لئے یہ بمنزلہ فاتحہ ہے جیسے سورہ فاتحہ سات آئیتوں کی ایسے ہی اس دعوت سابقہ امت مسلمہ کو دعوت دی جا رہی ہے تو کس طرح دی جا رہی ہے یہ کون تھے یہ بھی مسلمان ہی تو تھے نا کافر تو ہو گئے حضور کا انکار کرتے ورنہ وہ موسیٰ کے ماننے والے شریعت ان کے پاس بڑے بڑے علماء ان میں علم کا چرچہ ان میں سب کچھ تھا ان کو دعوت دی جا رہی ہے لیکن میں اس لئے آپ کو توجہ دینا رہا ہوں آج ازر مسلمانوں میں جو غافل ہو گئے اپنی حقیقت کو بھول گئے اپنے فرض منصبی سے غافل ہو گئے دنیا کے اور قوموں کی طرح یہ قوم بن کر رہ گئے اگر کوئی ایک دعائی گروہ کھڑا ہو کوئی جماعت کوئی فرد اور اس سے جماعت بنے تو ظاہر بات ہے سب سے پہلے اسے اسی امت کو دعوت دینی ہوگی اس لئے کہ دنیا تو اسلام کو پہچانے گی اس امت کے حوالے سے پہلے یہ تو ٹھیک ہو یہ کہیں پر صحیح اسلام کا نمونہ پیش کرے تو دنیا کو دعوت دے سکوں گے ہاں دیکھو یہ ہے اسلام اس لئے ان کو جو دعوت دینے کا اسلوب ہونا چاہیے وہ اکس ہوگا اس اسلوب کا جو ان ساتھ آیات میں ہمارے ساتھ میں آ رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکرون اعمتی اللہ تیانہم تو علیکم اے بنی اسرائیل اسرائیل کو سمجھ لیجئے یہ مرکب لفظ ہے اسل اسی سے اسیر بنا ہے اسیر جو کسی کا قیدی ہوتا ہے عیل عبرانی میں اللہ کے لئے ہے اور اسرائیل کا ترجمہ ہے عبداللہ اللہ کا غلام اللہ کے ساتھ مدھا ہوا اس کی اطاعت کے قلاتے کے اندر تو یہ اسرائیل یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ان کے مارا بیٹے تھے مارا بیٹوں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل ہیں انہی میں حضرت بوسا کی بحثت ہوئی اور تورات انہیں دی گئی پھر یہ ایک بہت بڑی امت بنے ان پر چار ادوار آ چکے تھے قرآن مجید کے نزول کے وقت تک دو مرتبہ اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوئیں انہیں وروج نقیب ہوا دو مرتبہ ان کو دنیا پرستی شہوت پرستی اللہ کے حکام کو پسو پش دال دینے کی صدا میں عذاب کے کونے پر پرسے اس کا ذکر آئے گا سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکو میں اس وقت جبکہ قرآن ناظر ہو رہا ہے اس وقت وہ اپنے اس زمال کے دور میں تھے حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط سے پہلے ہی سیکنڈ ٹیمپل بھی شہید کیا جا چکا تھا گرایا جا چکا تھا حضرت سلیمان نے جو بنایا تھا حیقل سلیمانی جس کو یہ فرس ٹیمپل کہتے ہیں اسے نعبو کا نظر نے گرا دیا تھا حضرت مسیح سے بھی کئی سو سال پہلے لیکن اس کے بعد پھر یہ رومنز نے سن ستر عیسوی میں حضور کی ولادت سے پانچ سو برس پہلے ان کا یہ یرو شلم تباہ و برباد ہوا اس میں لوگوں کو قتل کیا گیا قتل عام ہوا اور سیکنڈ ٹیمپل جو ہے وہ بھی گرا دیا گیا جو اب تک گرا پڑا ہوا ہے صرف ایک ویلنگ وال ہے جس کے پاس جا کر یہونی جو ہے باطم کر لیتے ہیں روتے ہیں اور اب وہ بنانے پر پلے ہوئے ہیں اپنا تھرڈ ٹیمپل اس کے نقشے بن چکے ہیں بروپرنٹ بن چکے ہیں لیکن بہرحال جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا یہ بہت ہی پستی میں تھے اس کے بارے میں فرمایا اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میرے اس انعام کو جو تم پر ہوا وہ انعام کیا ہے میں نے تمہیں اپنی کتاب دی نبوہ سے سرفراز فرمایا اپنی شریعت تمہیں آتا فرمایا تمہارے اندر دعود اور سلیمان جیسے بادشاہ اٹھائے جو بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے وَعَفُوا بِعَحْمِ اور میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں یہ وعدہ ہے جو کتابِ اس کسنا جو ہے اول ڈیسٹرمنٹ کی دیوٹرانومی اس کے اٹھارمیں باب کی آیت نمبر اٹھارہ انیس میں حضرتِ نوسیٰ سے خطاب کر کے اس میں اللہ نے یہ الفاظ فرمائے میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانن ایک نبی برپا کروں گا اور اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ وہی کچھ بتائے گا جو میں اس سے کہوں گا یہ گویا کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے امت کو بتایا جا رہا تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے اور تمہیں انہیں قبول کرنا ہے قرآنِ مدید میں اس کا بڑا تفسیلی ذکر سورہِ عراف میں آئے گا انشاءاللہ لیکن یہاں فرمایا تم میرا احف پورا کرو میرے اس نبی کو تسلیم کرو اس پر ایمان لاؤ اس پر کی صدا پر لبیک کہو تو میں تمہیں میرے انعام و اکرام اور مہتے کرے جائیں گے وَاِيَا يَفْرَهُمُونَ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پیشن گئیوں کے مصداق بن کر آئے ہیں جو تورات میں تھی ورنہ وہ پیشن گوئی ہے جھوٹی ثابت ہوتی ان کے مصداق کون ہے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں معنی اس کے ہیں وَعَامِنُوا بِمَا اَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَا كَافِرٍ بِي اور دیکھو تم ہی سب سے پہلے ان کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ تمہیں تو سب کچھ معلوم تھا تم تو منتظر تھے تم تو آخری نبی کے انتظار میں تھے اور ان کے حمالے سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ اس نبی آخری زمان کے واسطے سے ہماری مدد فرماؤ اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح آتا فرماؤ یہ آئے میں آگے چل کر اسی سورج مقرہ کے اندر لیکن اب تم ہی سب سے بڑھ کر کافر ہو گئے تم ہی سب سے مرتب دشمن ہو گئے وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَا كَافِرٍ بِي وَلَا تَشْتَرُوا بِعَيَاتِ سَمَنًا قَلِينًا اور دیکھو میری ان آیات کے عوض حقیر سے قیمت قبول نہ کرو یہ آیاتِ الٰہیہ ہیں ان کو رد کر رہے ہو کس لیے ہماری مسندیں ہماری حیثیت ہماری چودراہتیں کہیں ان پر کوئی آج نہ آجائے حقیر سے چیزیں یہ صرف اس دنیا کا سامان اس کے سوا کچھ نہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِعَيَاتِ سَمَنٍ قَلِيلًا وَيَّا يَفَتَّقُونَ وَصْرَفْ مِرَا تَقْوَائِ اَخْيَارِ کرو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِرِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَبُونَ اور نہ گڑمڈ کرو حق کے ساتھ باطل کو ابت چھپاؤ حق کو درہا ہا لے کہ تم جانتے ہو یہ بات اچھا ہے روڑ کرو جانتے موجھتے کرنا ایک ہے مبالتے میں کرنا وہ ضلالت ہے گمراہی ہے ایک جان موجھ کر کرنا حق کو پہچان کر اسے رب کرنا یہ پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے ریت آف اللہ اس کی غضب کو دعوت دینا ہے کہ حق کو پہچان کر اس کی نفق کی وَانْتُبْتَعْلَمُونَ علماءِ یہود قرآنِ مجید میں آگے چند کر آئے گا ایسے پہچانتے تھے محمد کو اور قرآن کو جیسے اپنے بیٹوں کو وَاقِيمُ السَّلَاةَوَاتُ الزَّكَاةَ دیکھو نماز قائم کرو زکاة ادا کرو وَرْقَعُوا مَا الرَّاکِعِي اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو یہ اول تو رکو کو انہوں نے اپنے ہاں سے خارج کر دیا تھا ثانیہ باجمات نماز ان کے ہاں ختم ہو گئی تھی وَرْقَعُوا مَا الرَّاکِعِي باجمات نماز کی طرف اشارہ ہے کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو تقویٰ کی پارسائی کی تعلیم دیتے ہو میں کہنا ہوں نے جیسر میں مخاطب کون ہے علماء یہود اس آیت سے ثابت ہو گیا عالم ہمارا بھی جب بھی کھڑا ہوگا ہونچے سے ہونچ آواز کہے گا آلہ سے عالی بات کہے گا اکثر اور بیشتر کا حال یہ ہے کہ ان کا اپنا کردار دیکھئے تو کوئی مناسبت ہی نہیں اس سے جو بات کہنا ہے جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس پر خود عمل نہیں تو یہی ذرا حقمقت علماء یہود کا کردار بڑھ چکا تھا کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور صرف اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور یہ سب کچھ تم کر رہے ہو اس حال میں کہ کتاب پڑھتے بھی ہو تورات پڑھتے ہو صاحبِ تورات ہو ہمارے بھی بہت سے علماء کا علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں حال یہ ہو چکا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحانِ حقمِ توفیق جو صورتِ حال ہے صرف توران کا بطل بچا ہوا ہے اس کے مفہوم میں اس کی تفسیر میں اس کے ترجمے میں تو تحریفیں موجود ہیں بڑی بڑی تحریفیں موجود ہیں بطل بچا ہوا ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس کی حفاظ کا ذمہ دیتا ہے اور مدد حاصل کرو دو چیزوں سے صبر اور نماز یہ صبر کا لرز یہاں پر بہت قیمتی ہے بہت بامانی ہے علماء سوکی موجود ہوئے آتے ہیں جب وہ دنیا کی کتے بن جائیں گے تو دین کو مدنام کر دے والے ہوگا بداہر دینی مناسب ہیں لیکن اصل میں ان کے پردے میں دنیا داری کی جائے گی صبر نہیں بس صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اس لیے کہ آپ صحیح راستے پر آئیں گے اگر کوئی عالم دین لوگوں پر تنقید کرے گا کیوں نہیں روکتے ان کے علماء اور ان کے اولیاء اور صوفیاء ان کو حرام کھانے سے اور جھوٹ بھولنے سے اگر کوئی شخص روکے گا اس کو پھر نظرانے تو نہیں ملے گی اس کی خدمتیں تو نہیں ہوگی اگر تو دنیا میں صبر اختیار کرنا ہے تب تو آپ حق بات کہہ سکتے ہیں اور اگر دنیا بھی امبیشنز ہیں تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا وَسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَى صبر اور نماز وَإِنَّهَا لَكَبِيرَتُونَ اور یقیناً یہ بہت بھاری شئے ہیں بہت بھاری شئے ہیں عام طور پر خیال یہ ہے کہ انہا کی ضمیر صرف صلاة کی طرف جاتی ہے نماز بہت بھاری ہے ایک رائے یہ ہے کہ نہیں یہ پورے طرز عمل کی طرف جا رہی ہے یہ طرز عمل کے خود صبر کرو اس دنیا میں صبر کرو دنیا اور دنیا کے متعلقات میں کم سے کم پر کانے ہو جاؤ اور حق قبول بالا کرنے کے لیے میدان میں آجاؤ یہ طرز عمل اور اس میں پھر نماز الصلاة و عباد الدین وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشَعِينَ یہ یقیناً بہت بھاری چیز ہے یہ رمش یہ رمیہ بھی بہت بھاری اور نماز بھی بہت بھاری ہے سوائے ان خشوع رکھنے والوں کے درنے والوں کے جن کے دل جھک گئے ہیں اللہ کے سامنے جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے جیسا کہ میں نے شروع میں توجہ دلائی تھی وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ یہ ایمان بالآخِرَت ہے جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے عمل کے بیدان میں اللَّجِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُنَاقُّوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ الْعَاجِعُونَ وَجِنَا یہ یقین ہے کہ بالآخِر اسی کے طرف ہمیں لوٹنا ہے